تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ سب کچھ کر سکتے انشاءالو اگر رمضان مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے روزے بعد میں رکھنا ہے کیا رمضان کے مہینے میں اگر کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو یقینا یہ نفاس والی عورت ہو گئی اور ڈیلیوری کے وجہ سے اس کو نفاس آئیں گا نفاس کے وجہ سے وہ روزے نہیں رکھیں گی تو یہ روزوں کو اس کو نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد سپارٹنم بلیڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد پاک ہونے کے بعد تہور کے بعد اس کو یہ روزوں کو رکھنا ہے وہ جتنے بھی دن ہوتے ہو سکتا ڈیلیوری رمضان سے ایک دو دن پہلے بھی اور دس پندرہ دن میں ختم ہو جائے تو رکھنا ہے تو رکھیں لیکن اگر دودھ پلانے کے وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتی ہے ہوتا ہے نا چونکہ دودھ پلانے والی کو بھی اللہ کے رسول نے چھوٹ دی ہے پیگننڈ کو بھی چھوٹ دی ہے جو حاملہ ہوتی ہے لہٰذا وہ بعد میں جب پھر موقع ملے تب کمپلیٹ کر سکتی ہے لیکن پیگننڈ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے چھوڑنا ضروری نہیں ہے چاہے تو رکھ بھی سکتی ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے لیکن حائزہ اور نفاس والی کو تو روزے رکھنا منع ہے یاد رکھی سکتی ہے روزے رکھنا اس کو منع ہے یہ دونوں عورتیں مطلب جو پیگننڈ عورت ہیں اس کو روزے چھوڑنا ہے اس کے بعد اس کو پاک ہونے کے بعد وہ روزے رکھنا ہے کسی نے سوال کیا رمضان کے آخ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا